سعودی عرب کے جدہ میں آئے جہے دوسرے ریڈ سی انتراسٹرے فلم سماروں میں بھارتی سنگیتکار اے آر رحمان کا جادو صرف چڑھ کر بول رہا ہے قریب بیس ہزار عرب ستری پرش آدی راہ تک ان کے گیت پر تھرکتے جھومتے رہے سعودی عرب میں ایسا خلاپن پہلے نہیں تھا ہزاروں عرب لڑکیاں اے آر رحمان کے سر سے سر ملاتے ہوئے سلم ڈاگ ملینئر کا وے آسکار اوارڈ سے سمانت مشہور گیتگاریں تھیں جے ہو گانے سے کانسرٹ شروع ہوا اور چھہیا چھہیا جس سے یہ کانسرٹ ختم ہوا اس میں کچھ ہی لڑکیاں برکھے اور ہجاب میں تھیں باقی انہیں ویسٹرن ڈریس پہن رکھا تھا ظاہر ہے یا ایران کی طرح کوئی مورد پولیس نہیں تھی جو ان کے جنون کو روک سکتا سعودی عرب جیسے اسلامی دیش میں جس کے بارے میں پشمی اور بھارتے میڈیا میں بہت کچھ اور سویدہ جنگ چھپتا رہا ہے وہاں بھارتے فلم سنگیت کے پرتی ایسی دیوان کی چکت کرتی ہے ان ہزاروں نوزوانوں کی بیچ لڑکے لڑکیوں نے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لیے تھے اور اے آر رحمان کے ساتھ سامو ہی سور میں گاتے ہوئے جھوم رہی تھیں سعودی عرب میں اے آر رحمان کا یہ پہلا کانسٹ تھا اور یہاں کی لوگوں کے لیے بھی اپنی طرح کا یہ پہلا موقع تھا عرب لوگوں کے ساتھ ہندوستانی پاکستانی لوگ بھی بڑی سنکھیا میں انہیں سننے آئے تھے لال ساگر کے کنارے خلے میں ہزاروں لائٹوں کے ساتھ وشال منچ بنایا گیا تھا جس پر درجنوں ایلیڈی سکرین تھی ورچول 3D تقنی کے سارے گاتے ہوئے منچ پر اے آر رحمان کی وشال چھوی دور سے بھی دکھائی دے رہی تھی کلا اور تقنی کا یہ بے جوڑ سنگم تھا جس نے سعودی عرب میں سبھی لوگوں کو اپنا کائل کر دیا